آغاز کریں گے مادنی خبروں کا مادنی مذاکرے سے کچھ دن قبل مادنی مذاکرے میں براہ راست مادنی باہر دکھائی گئی ایک اسلامی بھائی جو پچھلے سال آئے اس سال مکمل مادنی حلیے اور مجلس تحفظ مقدس اوراق کے کابینہ سطح کی ذمہ داری پر تھے یہاں داری ہے امامیں ہیں سنت کی بہاریں ہیں فیشن کو حیاء آئی فیضان مدینہ میں مادنی مذاکروں کی بہاریں ہیں مادنی چینل پر براہ راست مختصران جلکیاں آپ بھی دیکھئے ہمارے یہاں پر ستائیسوی شب میں عشاء کی جو ازان ہوتی ہے اس میں عشاء کی ازان کے بعد کہیں سات مرتبہ ازان دی جاتی ہے تو کہیں گیارہ مرتبہ تو کہیں ستائیس مرتبہ ازان دیتے تو اس کا شرع کیا حکم ہے ازان تو ایک ای بار دینا سنت ہے اور یہ تو ستائیس بار ازان تو موزن میں تھک جائے بیچارہ دیر بھی بہت لگ جائے ترہوی بھی لیٹ ہوتی ہوگی پھر بہرحال یہ کہ یہ یہ طریقے کا سنت کے مطابق نہیں ہے اور سنت کے مطابق ازان دینی چاہیے ایک ہی ازان دی جائے ساری دنیا میں رائی جائے اور دور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جاری ہے نا اسی کو جاری رکھا جائے کیا روزے کی حالت میں تراکی کرنا اور غوتہ خوری کرنا کیسا ہے روزے کی حالت میں پانی میں تیرنا غوتہ لگانا یہ سب جائز ہے در اس میں احتیاط بڑھ جائے گی کہ پانی مو کے ذریعے یا ناک کے ذریعے اگر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی دماغ میں چڑ گیا یا حلق کے ذریعے پیٹ میں حلق کے نیچے اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا سنا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ چار اقعد نفل پڑھنے سے تمام قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں کیا یہ درست ہے غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہے قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی پوری ہی جو بھی اس کا پروپر طریقہ اس کے مطابق ادا کرنی پڑیں گی ہند سے سوال ہے کسی فوج شدہ کی قضا نمازیں کوئی دوسرا شخص ادا کرنا چاہے تو کیا وہ ادا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اگر گھر میں بدخ یا بلی ہو اور وہ مر جائے تو کیا ان کو بھی دفن کیا جائے گا جی نہیں کون کون عسائے بھائی ہیں آپ میں کے جنہوں نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھ لی ہے بہت تھوڑے ہیں کیسے بھی روغ ہے کتنے خدا جانے کفریات نکل جاتے ہوں گے پتا بھی نہیں چلتا ہوا یہ تو سارے کام چھوڑ کے پہلے یہ پڑھنی ہوتی ہے یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ اردو میں اپنے ہوئے کتاب مل گئی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ اردو دانوں کے لئے تو انمال تحفہ ہے یہ اگر ایک کروڑ روپے کی ہو تو سستی ہے یہ تو رٹنے کی ہے یاد کرنے کی ہے جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ہاتھ جوڑ کے آپ نہیں بھلائے آپ سے مانگتا ہوں کہ اس کو پڑھ لیجئے سب مجھے مطمئن کیجئے کہ آپ بہتر دن کے اندر اندر تو ختم کری لیں گے انشاءالہ یہ صفحات اس کے کفریہ کلمات کے چھ سو بانوے صفحات اس کتاب کے ہیں سات سو میں آٹھ کم چھ سو بانوے بڑا بانوے تو مقدس عدد ہے عدیہ ایک سو اسی روپیہ آج چودہ سو پیتی سینہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی چوبیسویں شب ہے ابھی ان کے ذریعے آج مدنی مذاکرہ میں شرکت سمبڑیال زلازیہ کو پاک شدیقی کابینا مدنی چینل ایک ایسا انقلاب لائیا جس میں نوجوانوں نے بے راہرمی چھوڑی جنہوں نے بری عادات چھوڑی نوجوان دعوت اسلامی میں شامل ہوئے میرا نام آمینہ اتاریہ ہے اسلامی بہنوں اور مدنی منیوں کو تیسا پارس و رحمان و سورہ یاسین حفظ کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر اس حفظ کو یہ نباس سکیں ان کو کرنا چاہیے کار سواب ہے بلکہ پورا قرآن کریم جو حفظ کر کے نبانے کی نہیں ہے تو اس کو پورا قرآن کریم حفظ کرنا چاہیے یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی اسلامی بھائی اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر آتے ہیں آپ ذرا ان کی داری کے معاملے میں کمزوری پاتے ہیں آپ فوراں داری شریف کے متعلق ذہن دینا شروع کر دیتے ہیں کیا وجہ ہے جتنے اسلامی بھائی ہیں یہاں موجود ہیں حکم شریعت ہے اور سارے انبیاء علیہ السلام نے داری بڑھائی میں ان لوگوں کو یعنی وہ تھوڑا دعوت فکر دیتا ہوں یار ملہ ملہ اے داری نہیں داری نہیں رکھنا ماں باپ بولتا ہے داری نہیں تو ملہ بنے گا ارے اللہ کے بندوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ بڑا ہو داری والے تھے آپ کے بیٹے نے اگر ان کی نقالی کی ان کی سنت اپنائی یار اس کو ہی ملہ بن گیا معاذ اللہ میرے آقا کی داری سارے ہی نبیوں کی داری ایک بھی نبی حسانی ہوا جس نے داری نہ رکھی حدیث پاک میں ہے کہ داری انبیاء کرام کی سنت ہے سنت مرسلین ہے سارے نبیوں کی سارے رسولوں کی مطبعہ سنت داری سب نے داری بڑھائی نہ داری بڑھا نہ یہ سب انبیاء مرسلین کا طریقہ رہا آپ کیسے عاشق ہے رسول ہیں کہ جو دشمنان رسول جیسی شکلیں بناتے ہیں در اپنے آپ کو جنجوڑیں اپنے آپ کو یعنی کہ ہلائیں گے تجھے کیا ہوگیا ہے پاپا یہ ڈاکٹر صاحب کو بھی آپ کی طرف سے جو سوٹ پیس اور امامہ شریف آیا ہے وہ یہ بھی پیش کیا جا رہا ہے نہیں یہ تو اب کل یہ بھی ایسی لائن میں لگے ہوں یہ ڈاکٹر صاحب آگے ہیں بابا مدنی علیہ میں اچھا سبحان اللہ یہ وہی ڈاکٹر ہے جی جی ماشاء اللہ بپا یہ آپ نے فروایت ہے کہ وہ میں پیچھان نہ سکھوں مرحبہ اللہ استقامت دے کہ بس اب یہ ایسی طرح یہ رہے نا جلفے بھی آ جائیں تو مدیرہ مدیرہ ہو جائیں بپا یہ سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں نہیں اگر کوئی روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ روزہ دار ہوگا یا صرف بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتا تو نماز ترک کرنے کا گناہ تو دار اس کو ہوگا لیکن یہ کہ روزہ ہے اس کا فرض ادا ہو جائے گا